بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہماری اس پروگرام میں ہمارے پاس جو انتہائی موزد شخصیت تشریف لائے ہیں ان کا نام ہے انیس احمد خان اور ان کا تعرف میں کرواتا چلوں یہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور نہ صرف وہاں پہ انہوں نے ایک اچھا بزنس سیٹ اپ کیا بلکہ یہ کمیونٹی میں بھی بہت ایکٹیو ہیں اور ایک دل رکھنے والے بزنس مین ہیں جو اپنی کمیونٹی کو اپنے ملک کو اپنے پاکستان کو بھی نہیں بولے تو آج یہ تشریف لائیں یا اسلامباد ہمارے سٹیوڈیوز میں ہم ان سے بہت کچھ گپ شپ لگائیں گے بہت سارے سوالات جو آپ کے بھی دل میں ہوتے ہیں جو آپ کینیڈا کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں یا کامیاب زندگی میں اور بزنس کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے بھی جوابات ان سے لینے کی کوشش کریں گے اور میرے ساتھ جو اس پروگرام میں ساتھ دیں گے نجیب احمد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ ریڈیو کی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا ہم لکی ہیں کہ اس پروگرام میں ہم دو لوگ جو ہیں ایک اہم شخصیت کا انٹریو کرنے جا رہے ہیں سو ویلکم ٹو دی سٹوڈیو اور ویلکم ٹو پاکستان اور اسلامباد سو ویلکم ٹو دا جیزے لے جزید کریں گے سوو کائنٹلی آپ ہمیں کچھ بتائیں گے ویسے تو ہم ہم دو اور میڈیا کا دور کے دور ہے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کینیڈا ایسا ہے کینیڈا ویسا ہے کیا کینیڈا واقعی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانے کے لیے ساری دنیا سے لوگ مائیگریٹ کرنے کے لیے ایفٹ کرتے ہیں ایسی کیا بات ہے وہاں کے لائف سٹائل میں اس کنٹری میں کینیڈا اس لئے نہیں کہ کینڈا بہت ایک صورت ملک ہے بلکہ کینڈا اس لئے کہ وہاں کے جو کینیڈین ہیں نا وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور جو کینڈا ہے اس میں جو اپرچنٹیز ہیں ہمارے لئے جو نئے آنے والے لوگوں کے لئے یا نئے جو ہم جن کو نئے امیگریشن یا امیگرینٹس بولتے ہیں ان کے لئے انلیمیٹیٹ اپرچنٹیز ہیں اس لئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا جو سسٹم ہے جو ان کا انہوں نے جو اپنا سسٹم بنایا ہے لوگوں کے لئے اکامنڈیٹ کرتے ہیں نئے آنے والوں کو تو اس کی وجہ سے ہر آدمی وہاں آنا چاہتا ہے وہاں رہنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ سے کچھ ایسے سوالات کریں آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا جو سفر ہے آپ کی یہ جرنی ہے ماشاءاللہ اس لیول تک پہنچے ہیں سکسیسول بزنسمن ہیں کمیونٹی میں آپ کا ایک نام ہے ایک مقام ہے تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا اور کہاں سے کیا میں نے دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار تابعت ہوجات کی بات ہے کہاں کا ہے کہہ کیا کروں کہاں جانا کہوں i was thinking to go middle east but that's not the answer then i was thinking to states i said no i think that is canada is the country answer mij نے جا ہے کہ میں لے ہی چاناڈی سےہ جانا جب میں کینیڈا گیا تو آپ نے چیلنجز کو کیسے اپنے اچھیفمنٹ کرنی ہے چیلنجز کو پیچھے چھوڑنا ہے آگے بڑھنا ہے چیلنجز کو پیچھے چیلنجا ہے پھر میں نے جاب سچ کنا شروع کری جب میں نے جاوڑ ٹھیکی مان کا دیکھارا جنگا ہی ٹھیک لہا ہے کیونکہ کہ جب میں نے سچی چیلنج کیسے پیچھے چیلنجز کوٹی ہے you want to be independent you want to be you know start your own business وہاں کا سسٹم آپ کو علاو کرتا ہے علاو کرتا ہے یا سپورٹ بھی کرتا ہے علاو بھی کرتا ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے انکریجمنٹ ملی کہ میں اپنا کام کروں اس لئے پھر میں نے سٹارٹ کیا پھر میں نے سٹارٹ کیا کہ وہاں پہ آپ نے ہر چیز سیکھ نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ خود جاب کر کے ان کے سسٹم میں گھس کے ان کے ساتھ سیکھنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا کہ ہاں کاروبار کیسے کرتا ہے آگے کیسے بڑھتا ہے تو then it start working and slowly it took me it's a long journey I started 2000 now it's 2023 it took me 23 years to reach where I am today yeah mashallah 23 years 23 years اور اس ریڈیو سٹیشن کا بھی سفر تقریباً اتنا ہی ہے 2002 سے انورڈ start ہوتا ہے آپ نے کنی اریاز میں زیادہ تر کام کیا اور جس طرح سے آپ نے چیلنجز کی بات کی did you find some helping hands کوئی ایسے پلیٹ فارم جو آپ کو help out کر سکے from here to Canada so challenge is what I face in Canada yes yes of course there is lots of challenges like a number one challenge you don't understand culture now because you're going you're going to another society میں جا رہے ہیں right mindset different ہے لوگوں کی سونچ different ہے لوگوں کا behavior different ہے right اور جس industry میں آپ جا رہے ہیں you're dealing everyday with the different people سب سے بڑا challenge تو یہی آگیا اچھا جو Canada جو country ہے اس میں weather بہت بڑا challenge آپ کے لئے جو weather کی جو stream weather ہے جس جگہ پہ میں رہ رہتا وہاں پہ جو thernd ہے جو sardی ہے وہ stream ہے یہ بھی بہت بڑا challenge ہے but with the time you start recovering yourself and you know get to know people get to know their culture and you used to with the weather but it's always time تو اس پہ overcome کیا کیا کہ جیسے میں لوگوں کیسے بات کرتا تھا مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں کس طرح ان کی سوچ ہے کس طرح ان سے بزنس کرنا چاہیے کس طرح ان سے بات کرنی چاہیے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے with the time i learn تو وہ بڑا important چیزیں اس society میں کہ آپ نے کس طرح behave کرنا ہے ان کے ساتھ اور کس طرح کیا بات کس وقت کرنی ہے آپ نے self basis پہ خود learn کیا خود experience کیا آپ فورسی کرتے ہیں ایسے پلیٹ فارمز ہوں یہاں آپ سے باہر لوگ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا پلان کر لیتے ہیں تو مختلف لیولز پہ زیادہ سٹرگل کرنی پڑے اس کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی جا سب سے پہلے تو اگر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے باہر جانے ہم نے سب سے پہلے اپنے مائن کو چینج کرنا سوچنا ہے جو مائن سیٹ ہے ہمارا پاکستان کے اندر جس طرح ہم یہاں پہ رہتے ہیں جس طرح ہم دی لائف گزارتے ہیں وہ لائف اسٹائل آپ وہاں کر نہیں سکتے سب سے پہلے ہمیں اپنے ہماری آڈینس کو بتا سکتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان ہیں جو یہ ڈریم ہیں جن کہ کینیڈا ڈریم کنٹری they want to move there اور آپ کی طرح وہ بھی گرو کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کیا کچھ سپیسیفک سمیں بتائیں کہ ہماری سوسائیٹی میں اور ان کی سوسائیٹی میں مطلب آپ کے کنٹری کی سوسائیٹی میں کیا ڈیفرنس ہیں اور کیا چینجز پسنل لیول پہ لانی پڑے گی آفٹر دیٹ آل کم ٹو گورننٹل لیول میں آپ بتاتا ہوں ایکزامل دیتا ہوں ہمارے پاس ایم ڈی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں لائف کا شوق لگتا ہے کہ دیگری اس نو ویلیو جب ان کو اتنا بڑا سیٹ بیک ملتا ہے کہ ناو نیکس وٹ وی شو دو نیکس وہ سے جو ہے وہ اپنا اپسٹ ہو آتے ہیں ٹیکسی چلانا شروع کر دیتے ہیں یا اور جوب شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بیکم بیک ٹو ڈی ٹریک ہمارے اور پھر کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے ان کی ایڈیوکیشن تو ہوتی ہے پاکستان سے لیکن ان کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے ایڈیوکیشن نہیں وہ وہاں کی سوسائیٹی میں یا وہاں کے ایڈیوکیشن سسٹم میں جانا جانا آپ کلوز مینڈ کے ساتھ وہاں جان نہیں سکتے آپ کپ اوپن مینڈ آپ کنٹینیو سٹرگل اور آپ اچیو ماشاءاللہ بہت بڑی ایک من پاور انٹرنیشن لی آپ ہائر کرتے ہیں آپ ان کو رن کر رہے ہیں آپ ان کے امپلائر ہیں تو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے خیال میں جو گائیڈ کرے کہ کس طرح کی سکلز ہیں جو پاکستانی جو یوت ہے وہ ایک وائر کرے تاکہ وہ اچھی وہاں پہ اپرچونیٹیز اویل کر سکے اور سیٹل ہو سکے اور سٹینڈرڈز بھی کیا ہوں دیکھیں میں مختلف کنٹریوں میں جاتا ہوں وہاں سے ریکروٹنگ کرتا ہوں ان کی لوکل کمپنیوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں انہوں نے جیسے فلپین کی آپ نے بات کی میں آپ کو اگزامپل دیتا فلپین گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر بنایا ہوا ہے جو سیف ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنا لیبر من پاور ایکسپورٹ اور اور انہوں نے سارے جو اپنے سٹینڈرڈز ہیں وہ سیٹ کیے اگر ہم نے کینیڈا لوگ کو بھیجنا ہے ان کو کیا ٹرینی ہونی چاہیے اگر ہم نے کینیڈا امریکہ بھیجنا ہے ان کی کیا ٹرینی ہونی چاہیے اگر انہوں کروز شپ پہ کام کرنا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیشنز ہیں یہ وہاں کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اپنی سکلڈ اور ویل ٹرینڈ من پاور کرنی ہے جس کو ہر گنٹری خوشی سے ایکسیپٹ کرے تو ہم میں اور ان میں کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے یا کہ گورنمنٹ پاکستان میں بہت ہے ہم بھی پاکستان سے گئے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کو انکریج کرنے کی کمی ہے آپ کے اپاس ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے یوت کو بتائیں کہ آپ نے اگر بھار جانا ہے تو کچھ پیرامیٹر ہیں need to follow you want to be successful you need to follow اچھا پھر کینیڈا ایسی کنٹری ہے وہ پورے دنیا سے لیبر اٹھا رہی ہے تو کیا وجہ ہے ہم پاکستان سے وہ اپروچونیٹیز کو میز کر رہے ہیں دنیا سے وہ نرس اٹھا رہے ہیں دنیا سے وہ ہر ٹیلنٹیڈ سکیلز پیپر ورکر اٹھا رہے ہیں ہم ہم ایک اگریکلچر کنٹری ہیں ہم 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 اگریکلچر آف ایڈوکیشن بھی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگریکلچر ایریا میں کچھ کوپریشن پاکستان کا اور کینیڈا کا یا باقی سیکٹرز کون سے ایسے ممکن ہو سکتے ہیں ویر ویشوڈ ڈیویلپ مور سکل ہیمن ریسورس ملکل دیکھیں آپ کینیڈا ایسی کنٹری ہے جو خود اگریکلچر پہ بہت کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھتی ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہے تکنالوجی اگریکلچر کے اوپر سعودیہ کی مثال دیتا ہوں میں سعودیہ میں سے جتنے زیادہ پی ایش ڈی کے جو سٹوڈنٹ ہیں جو فود اور پہ ریسرچ کر رہے ہیں اس زیادہ تر کینیڈا سے کرتے ہیں کیونکہ سب سے جو ریسرچ ہے کینیڈا کی بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر اور کینیڈا کا اگریکلچر بہت بڑا حصہ کینیڈا کا جو اگریکلچر ہے اسی پہ کینیڈا ڈیبینڈ کرتا ہے کیونکہ ہماری جو ریسرچ اور یوکرین کے بات سب سے اگریکلچر کرتا ہے وہ کینیڈا کرتا ہے اور جب سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے یوکرین کی اور ریسرچ کی تو کینیڈا کی تو جو کینیڈا ایک کنٹری میں گئے آپ نے سٹرگل کی اور ماشاء اللہ آپ کامیاب بزنس مین ہیں یہاں بہت کامیاب بزنس مین ہیں اس کنٹری میں بھی تو کیسے آپ کمپیر کرتے ہیں یہاں سٹرگل کو اور وہاں کی سٹرگل کو اگر وہی سٹرگل یہاں کرتے اور سیملر سٹرگل آپ نے کینیڈا میں کی جو اب جس کا ریوارڈ لے رہے ہیں تو اب کیسے کمپیر کرتے ہیں دونوں کنٹری کو ہو سکتا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا تو ای چیف ور ای چیف ان کینیڈا وہاں پہ اپرشونیڈیز اور وہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو دونوں سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیپٹل ہوگا تو آپ کے پاس آپ کی سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس آپ کینیڈیز ہے گورنمنٹ کینیڈا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی فیننانچلی تو آپ کا ٹیلنٹ اور گورنمنٹ کی سپورٹ اس اسی اسی طرح کینیڈا مطلب مطلب گورنمنٹ اپریشیییٹ کرتی ہے if you have an idea which is viable doable you have no money you are a young man تو آپ گورنمنٹ کو idea present کریں گے business model present کریں گے and they fund you 100% okay up to $300,000 government آپ کو funding کرتی ہے وہاں پہ آپ idea لے کر آئیں اور آپ idea present کریں آپ کو without any guarantee without any security up to 300 to half a million ڈالر آپ کو دیتی ہے آپ فلیپینز کے ساتھ جسے آپ نے بتایا آپ کام کر رہے ہیں آپ کنیا کے ساتھ آپ کام ملک 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 میں کبھی پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا کوئی experience ہوا آپ کا کبھی کوئی ایسا platform نہیں ملا تھا اور آج ملا ہے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے تو میں چاہوں گا کہ ہم مل کے جو ابھی تک نہیں کیا وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ملک اور پاکستان ہماری کنٹری ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یورپین کنٹریز کے ساتھ لے لیں کینیڈا یہ انگلینڈ لے لیں یو ایس لے لیں کچھ تو کچھ لیول آف کمیڈیکیشن اگزیسٹ کرتا ہے ہمارا لیکن دس آنفرچونیٹ کہ ہمارا جو کینیڈا کے ساتھ کوئی اس طرح اور کمیڈیکیشن یا انفارمیشن اویرنیس ایڈیوکیشن بیک بون ہوتی ہے ہر چیز کی بلکل تو جو چیز چیز کمیڈیکیشن کنیڈکیشن ایشیف کرنے کے لیے کیا سوچتے ہیں کیسے کیا جاسکے ہیں پر کنیڈ گل افرنیس ہی بہر ایک چیز کنیڈا پاکست inhalات اپر آنفرچ سوچتے ہیں جو چیز 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 اشیف چیز پاکستان پاکستان. This is the way we can work together. اور ایسا کونسا ایک ادارہ ہو جس طرح آپ نے فلیپین کا ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں سے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اسی سٹینڈرڈ پہ لے کے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو. Don't you think کہ اس پہ بھی کوئی کام کی ضرورت ہے? اس پہ میرے خیال میں بہت کام کرنا چاہیے. اچھا ہمیں خالی فوکس کینڈا نہیں کرنا چاہیے. ہماری لیبر فورس کو ہم کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. طلب میں تو کینڈا میں کام کر رہا ہوں اس لئے میں کینڈا لے کے جاتا ہوں آپ کو موڈل بنانا چاہیے فلیپینی کہ وہ پورے ورلڈ میں بھیجتے ہیں میڈلیز سے لے کے ایوین آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں کسی بھی مکڈانلڈ میں چلے جائیں دنیا میں آپ کو وہاں کام کرتا ہوا فلیپین کیلے بھی ملے گی کیوں انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ شیٹ کی ہیں وہ ورلڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم we are the best دیکھیں انہوں نے اس کے لئے بڑا کام کیا ہے اس کے لئے انہوں نے بڑے ادارے بنایا ہے اس کے علاوہ ان کی گورنمنٹ کو ان کی جو اگر کوئی لیبر کو ابیوس کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ناجائز کرتا ہے تو ان کی گورنمنٹ ان کو بیک اپ کرتی ہے یہ سب چیزیں ہمیں پاکستان میں کرنی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ ہماری ایمبیسی سب انگیج ہونے چاہیے ہم سب کے ساتھ کہ اگر ہماری لیبر کے ساتھ کوئی کہیں ابیوس ہوتا ہے یا اس کو بلدہ لے جا کے اس کے ساتھ اس کو ناجائز اس کے ساتھ ورک فورس کیا جاتا ہے اس کو زیادہ کام کیا جاتا ہے پیسے نہیں دیا جاتے تو ہماری گورنمنٹ لیویل میں ہماری ایمیسیز کو انوالگ ہونے چاہیے آپ نے بڑا ایک پیاری بات کیے اس میں کتنی سپورٹ اور بیکنگ ہماری گورنمنٹ لیول کی ایمبیسی کی آپ جو نئے پاکستانیز وہاں جاتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے کیا وہ محفوظ تصور کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ پیچھے ان کا ایک کنٹری ہے جس کی ادارے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کتنی کس حد تک مل جاتی ہے یا نہیں ملتی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کہ میرا تھوڑا سا ایمبیسیٹور وغیرہ سے ان سے ان سے کافی ملتی کونٹیک میں رہا ہوں دے ترائی تو ہیلپ پاکستانیوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں وہ باستہ بہا جو جو بگیس چیلنجز آتے ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کے پر رسورسز نہیں ہوتے جیسے میں ساکے تو پاکستانیوں میں ایسی اوڈوہ میں ہیں لوگ کہیں دور دور رہ رہے ہیں کینیڈا بہت بڑی کنٹری ہے آپ کو کہیں جانے کے لیے جہاز لینا یہ باید تو ہم کیوں کیا کرتے ہیں کہ باس ٹیم اپنی ایمبیسی وغیرہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں آ جائیں آ کے جو بیچارے جو پاکستانی ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں پاسپورٹ چاہیے رینیول کرنا ہے یہ کرنا ہے تو وہ پاکستانی ایمبیسی اس پاکستانی ایمبیسی ہم سب سمجھ گئے ہیں جو آپ نے اس کو کیا ہے بزنس سے ہٹ کے آپ پاکستان کے لیے بھی درد رکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی آپ سپورٹ اپنے دل میں کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں تو پاکستان کے مختلف جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں فلڈ ہے یا کوئی اور ایسی نیڈ آئی ہے یا ڈیزاسٹر آیا ہے تو آپ نے کافی زیادہ کی آپ ہماری آڈینس کو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کس طرح سے آپ نے یہ جو ان کی سپورٹ کے لیے ہیلپ کے لیے کیسے فانڈریزنگ کی اور کیسے وہ ممکن ہوا دیکھیں جب ہم اس ٹائپ کے کوئی پاکستان میں ڈیزاسٹر ہوئے آتا ہے تو it's already in the news or in the media right ہم کیا کرتے ہیں بہت easily start engaging into the پاکستانی کمیونٹی واتس اپ گروپ بنا لیتے ہیں ہم اپنے اس کے بعد جیسے مینٹو با اسلامی کا اسوسییشن ہے اس کے ثروب میسیجز شروع کر دیتے ہیں کہ فلا فلا دین ہم فنڈیزنگ کر رہے ہیں please come and help us اور raise the money اور پھر ہم ڈاکٹروں کو اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں بزنس کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں پھر ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں اتنا اماؤنٹ چاہیے آپ سے یہ کر رہے ہیں پھر ہم گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ کی جو جیسے پریمیرز ہیں یا منیسٹرز ہیں ہم ان کو انگیج کرتے ہیں کہ یار ہماری کمیونٹی میں پاکستان میں ان کو پتا ہوتا ہے نیوز اپ ڈیٹ ہوتی ہے کہ ہم فنڈریزنگ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو پھر گورنمنٹ لیول پہ وہ کرتے ہیں صحیح ہے آپ اتنا فنڈریز کر رہے ہیں ہم آپ کو میچ کریں گے گورنمنٹ جتنا آپ فنڈریز کرتے ہیں پبلک مل کے کرتی ہے گورنمنٹ اتنے پیسے دے دیتی ہے کہ اکے یہ کمیونٹی نے کیا تو ملکہ گورنمنٹ وہاں بہت سپورٹ ہے جی 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 بلکل بسا کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسک کے لئے فنڈریزنگ کینیڈا کے اندر کسی بھی ریلیجس چیز کے لئے گورنمنٹ فنڈ نہیں کرتی ہے کمیونٹی سینٹرز کے لئے دیتی ہے تو آپ کمیونٹی سینٹرز کے لئے ابھی انہوں نے فنڈریزنگ کیتی تو انہوں نے کیا کیا تھا پورے کینیڈا کے اندر جتنا انہوں نے فنڈ موسک کو دیا ہے اتنا ہی انہوں نے چرچ کو دیا ہے اتنا ہی انہوں نے گردوارے کو دیا ہے اتنا ہی انہوں نے مندر کو دیا ہے ایکویلٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور انکلوسیف نیس کی بات کر رہے ہیں یہ وہاں کا ایک بڑی طورہ امتیاز ہے اس سوسائٹی کا اس کا ایک یونیک نیس ہے کینیڈین سوسائٹی کی جو ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا فیئر بھی ہے بہت سارے لوگ جو ٹیلنٹیڈ ہے جو جانا چاہتے ہیں اور واپس آ کے یہاں اپنے کنٹری کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں سیکھ کے وہاں سے لیکن وہ رک جاتے ہیں یا ان کے لیے بیریئر ہوتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کو محفوظ کرنا آپ وہاں پہ گئے آپ سکسیسفل ہوئے آپ اب ماشاءاللہ آپ کی فیملی وہاں سیٹل ہے اگلی جنریشن وہاں پہ سیٹل ہو رہی ہے تو کیا ایسا کوئی اس میں حقیقت ہے کہ آپ اپنی پہچان کھو دیں گے اس سیٹل میں جا کے کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں بہت اچھا کوششن کیا آپ نے دیکھیں میں گیا جیسو ایج میں ایج میں تو میں اپنی پہچان نہیں کھو سکتا ہے میں پاکستانی رہوں گا ہاں اب میرے لیے جو سب سے بڑا چالنج ہے میرے بچے کیا وہ پاکستانی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو پاکستانی کمیونٹی میں انگیج رکھتے ہیں چودہ اگست کے جو ہمارے تئیس مارچ کے جو جس پاکستان کے جو جو میجر ایونٹس ہیں وہ ہم وہاں پہ ارگنائز کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ چودہ اگست کیا ہے تئیس مارچ کیا ہے جو سکس سپٹمپار کیا ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں اس کی ایسا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے روٹس کیا ہیں ان کی کنٹری کی پہچان کیا ہے بچوں کو یہ ہم کرنے کے لیے کمیونٹی کو انگیج رکھنے کے لیے اور جو نئے بچے نئے جنریشن آ رہی ہے جو جنہوں نے کبھی پاکستان دیکھا بھی نہیں ہے ان کو انگیج رکھنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے سارے ایونٹس ہم ہا کرتے ہیں جی تو بڑی پیاری یہ گپ شپ چل رہی ہے دل نہیں کرتا کہ اس کو ختم کریں لیکن ہر چیز کو ایک حد تک ہم لے جا سکتے ہیں پھر مختلف انگیجمنٹس وغیرہ آتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ زندگی کا یہ ایک نظام ہے انیس احمد خان صاحب کینیڈا سے ہمارے پاس تقشیف لائے ہوئے ہیں بڑی مزید کی گپ شپ اور معلومات افضا یہ بات چل رہی تھی انشاءاللہ مزید بھی ہم ان سے ٹائم لیں گے یہ گپ شپ اور یہ جاننے کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی ہم چاہتے ہیں میں اور نجیب صاحب اجازت چاہیں گے آپ سے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور اس وقت میں ہمیں اور ہماری آڈینس کو ایجوکیٹ کیا بہت کینیڈا اور یہ اتنی امپورٹن اور مزید کی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی بہت شکریہ آپ پاکستان زندہ بات